بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش شامدی پیارے بچوں آج ہم یونٹ نمبر فور پوائنٹ تری جو کہ کفایت شعاری سے متعلق ہے اس کے پہلے لیکچر کو پڑھنے جا رہے ہیں آغاز کرتے ہیں حاصلات تعلم سے ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کفایت شعاری کا مفہوم جان سکیں کفایت شعاری کی اہمیت سے واقف ہو سکیں کفایت شعاری اور بخل میں فرق کر سکیں عزیز طلبہ و طالبات آج ہم کفایت شعاری کے مانا مفہوم اہمیت اور کفایت شعاری اور بخل میں فرق جانیں گے سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا اساتھ دائے کرام سے کہ ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش آمدید یقیننا بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب اپنے ساتھ دائے کرام کو انتہائی دلچسپی سے دیے ہوں گے پیارے بچوں اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تُصْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ بے جا خرچ نہ کرو فضول خرچی نہ کرو بے شک بے جا خرچ کرنے والے اللہ تعالی کو پسند نہیں سورة الانعام آیت نمبر ایک سو اکتالیس میں یہ حکم ارشاد فرمایا گیا عزیز طلبہ تعالیبات اب آپ کے لئے قبل از پڑھائی کے عنوان سے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا اساتح کرام سے ایک ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے پیارے بچوں آئیے اب ہم چم تعارفی کلمات سیکھ لیتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں مگر اللہ تعالی نے ان نعمتوں کو ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے ہر نعمت انسان کے لئے ہے نعمتوں کی ناشکری ان کی ناقدری ہوا کرتی ہے یعنی نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے معاملات میں کفایت شعاری سے مراد وہ رویہ ہے جس میں نہ کنجوسی ہو نہ فضل خرچی یعنی کفایت شعاری وہ درمیانہ راستہ ہے جس میں انسان فضل خرچی اور کنجوسی دونوں سے بچتا ہے یاد رکھیں دو انتہائیں ہیں ایک فضل خرچی ہے کہ انسان بہت زیادہ بے جا خرچ کرتا ہے اور دوسری کنجوسی ہے کہ انسان اپنی دولت پر ساپ بن کے بیٹھا رہے اور جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں بھی بلکل خرچ نہ کرے دین اسلام نے دونوں انتہائوں سے منع فرمایا ہے اور درمیان کا راستہ ہمیں سکھایا ہے اور وہ ہے کفایت شعاری یعنی نہ تو بلکل کنجوسی ہو اور نہ ہی بلکل فضل خرچی ہو بلکہ درمیانی راستہ ہو جو کفایت شعاری کا راستہ ہے دین اسلام ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے قرآن کریم میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نفس کو مجروح ہونے سے بھی بچاتے ہیں یعنی ہمارے پاس تھوڑا ہو کفایت شعاری یہ ہوتی ہے کہ ہم اسی تھوڑے پر اللہ کا شکر ادا کریں ہم اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں ہم اپنی حیثیت کے مطابق قدم اٹھائیں یہی کفایت شعاری ہوا کرتی ہے وہ شخص کبھی تنگرس نہیں ہوتا جو کفایت شعاری کو اپنا شعار بنا لیتا ہے پہر بچوں ہم نے کفایت شعاری کے بارے میں بہت سی اہم معلومات حاصل کی آئیے اب ہم کتاب کی جانی بڑھتے ہیں میں گزارش کروں گا ساتھ سے کرام سے کے ویڈیو کو روک دیجئے پہلے کمرہ جماعت میں بچوں سے کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفز اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خانی کا احتمام کروانی دیئے خوش آمدیل یقیننا بچوں نے کتاب کے ان اقتباسات کی بدولت کفایت شعاری کا معنی مفہوم کفایت شعاری کی اہمیت اور کفایت شعاری بخل اور کنجوسی میں فرق کو بھی واضح طور پر جان لیا ہوگا پیارے بچوں اب آپ کے لیے ہے سرگرمی کہ شادی بیعہ اور دیگر تقریبات پر ہونے والی فضور خرچی پر ایک مباحثے کا احتمام کریں نیز واضح کریں کہ ایسے مواقع پر کفایت شعاری کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے ہمارے ہاں بے شمار رسوم و رواج ہیں جن پر بے درے خرچ کیا جاتا ہے اور بے جا خرچ کیا جاتا ہے اور فضل خرچی کی جاتی ہے خاص طور پر شادی بیعہ کی تقریبات بغیرہ پر جس انداز میں پیسہ بہایا جاتا ہے قرض لیا جاتا ہے قرض لے کر خود کو تنگ دستی کا شکار کر لیا جاتا ہے اور خود کو قرض جیسی لانت میں گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ نے آپس میں گفتگو کرنی ہے کہ ہم کس انداز میں ایسے مواقع پر کفایت شعاری کو اپنا سکتے ہیں تو میں گزارش کروں گا اساتزے کرام سے کہ ویڈیو کو رکھ دیجئے پہلے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروالیجئے خوش آمدیل عزیز طلبہ و طالبات اب آپ کے لئے ہے گھر کا کام غور کریں اور یہ معلوم کریں کہ آپ کہیں والدین سے کوئی ایسا مطالبہ تو نہیں کرتے جس سے آپ فضل خرچی کے مرتقب ہوتے ہیں انسان بچے اپنے والدین سے مختلف مطالبے کر دیتے ہیں ہر چیز کو دیکھ کر اسے خریدنے کی اسے استعمال کرنے کی فرمایش کر دیتے ہیں پیارے بچوں یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا دین ہمیں فضل خرچی سے منع کرتا ہے اور فضل خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جب ہم والدین سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کیا ہمارا اس چیز کے بغیر بھی گزارہ ممکن ہوئے ہے کہ نہیں ہے اگر تو ہم سمجھیں کہ ہمارا اس چیز کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے تو پھر یہی کفایت ہیاری ہوگی اور اگر ہم زد کریں اور زد کر کے اس چیز کو حاصل کریں اور اس چیز کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہ ہو اور ہمارا اس کے بغیر بھی گزارہ ممکن ہو تو پھر یہ فضل خرچی کے زمرے میں آئے گا تو آپ نے اپنے آپ میں غور و فکر کرنا ہے کہ کیا آپ کہیں کوئی ایسا مطالبہ تو نہیں کرتے جس سے آپ فضول خرچی کے مرتقب ہوں اس حوالے سے والدین سے بھی پوچھیں اور آئندہ آزم کریں کہ آئندہ ہر بچہ ایسا کوئی کام کسی کے چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا جس کی وجہ سے وہ فضول خرچی میں مبتلا ہوگا تو یہ بچے آپ اپنے گھروں سے کام مکمل کر کے لائیں گے عزیز طلبہ و طالبات آئیے اب ہم سبقہ یادہ کر لیتے ہیں آج ہم نے پڑھا کفائیت شعاری کنجوسی اور فضول خرچی میں درمیان کا راستہ ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو کفائیت شعاری کا حکم دیا ہے کفائیت شعاری کرنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا سنت کو اختیار کر کے ہم فضول خرچی سے بچ سکتے ہیں دین اسلام ہمیں اعتدال کا حکم دیتا ہے قرآن کریم میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم کو امت بست کہا گیا ہے عزیز طلبہ و طالبات آج ہم نے کفائیت شعاری کے معنی مفہوم اہمیت اور کفائیت شعاری اور بخل میں فرق معلوم کیا کل ہم کفائیت شعاری کے فوائد سے اگاہی حاصل کریں گے انشاء اللہ تعالی عزیز وجہ ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورکشیٹ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کے رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کے رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو انتہائی احسن انداز میں تیار کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ والعزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ